سپریم کورٹ نے چناو آئے ہوگا اور کے اندر سرکار سے ای وی ایم کے ووٹوں کی گنیتی کا وی وی پیٹ کی پرچیوں سے ملان کروانے پر جواب مانگا سپریم کورٹ نے یاچکہ داخل کر ای وی ایم کے ووٹوں کی گنیتی کا وی وی پیٹ مشین کی پرچیوں سے ملان کرانے کی مانگ کی گئی ہے ابھی صرف پانچ ای وی ایم کے ووٹ ہی وی وی پیٹ کی پرچیوں سے ملان جاتے ہیں اس بیچ EVM پر لگاتار سوال اٹھانے والے کانگریس نیتا دگوجہ سنگھ نے اپنے چناؤ ابھیان کے دوران ایک ایسی ترکیب بتا دی جس سے چناؤ بیلٹ پیپر سے ہی کرائے جا سکے اور ان کی اس ترکیب کو سن کر لوگ حیران رہے گا کیونکہ EVM کی جگہ بیلٹ پیپر سے چناؤ کروانے کے لیے پانچ دس یا پچاس نہیں بلکہ ایک ہی سیٹ پر 384 سے زیادہ امیدواروں کو کھڑا ہونا ہوگا دگوجہ سنگھ 33 سال بعد اپنے گریگ کشیتر مدی پردیش کی راجگرد سیٹ سے چناؤ لڑ رہے ہیں دو دن پہلے انہوں نے راجگرد سنسدیے کشیتر میں وعدہ نبھاؤ پدیاترہ شروع کی اس دوران انہوں نے آگر مالوہ زلے میں ایسی فارمولے کو جنتہ کے سامنے رکھا اور راجگرد سیٹ پر قریب 400 لوگوں سے نامانکن داخل کرنے کی اپیل کی دگوجہ سنگھ کی طرح 34 گڑ کے پور مکہ منطری بھوپیج بھگیل نے بھی ای وی ایم پر سوال کھڑے کی بھوپیج بھگیل 36 گڑ کی راجنانگ گاؤں سیٹ سے چناؤی میدان میں ہے اور انہوں نے بھی بیلٹ فیپر سے چناؤ کروانے کا فارمولا بتایا مطلب کانگریس اس فارمولے پر کام کر رہی ہے کہ ایک سیٹ پر 384 سے زیادہ امیدوار کھڑے کیے جا سکے ایسا ہوا تو پھر چناؤ آیوک کو اس لوگ سبا سیٹ پر ای وی ایم کی جگہ مت پتروں سے چناؤ کروانے ہوں گے لیکن بیلٹ پیپر سے چناؤ کروانے کا یہ فارمولا اتنا آسان بھی نہیں کیونکہ اس کے لیے ایک سیٹ پر 384 سے زیادہ امیدواروں کو کھڑا ہونا ہوگا نہ صرف امیدواروں کو چناؤ میں اترنا ہوگا بلکہ چناؤ ہونے تک سبھی کو چناؤی میدان میں ڈٹے بھی رہنا ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو چناؤ آیوک کے سامنے مصیبت کھڑی ہو جائے گی حالانکہ ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ چناؤ آیوک کے کسی بھی نیم یا پھر سرکولر میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے مطلب یہ بات صحیح ہے کہ 384 سے زیادہ امیدوار ہونے پر ایوی ایم سے چناؤ کروانا مشکل ہو جائے گا اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایوی ایم میں نوٹا سمیت صرف 16 نام ہی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ایوی ایم سے ایک ساتھ 24 مشینیں جڑ سکتی ہیں مطلب 16 نام اور 24 مشینیں یعنی 16 گناہ 24 کے حساب سے کل 384 امیدواروں کے نام ہی ایوی ایم میں ہو سکتے ہیں اور ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ اگر ایک سیٹ پر 384 سے زیادہ امیدوار ہوئے تو پھر چناؤ آیوک کے آگے متپتر سے ووٹنگ کرائے جانے کا ہی وکل بچے گا مطلب دیکھوجہ سنگھ اور وپیش بگیل اس فارمولے کے دم پر بیلٹ پیپر سے چناؤ کروانے کی تیاری میں ہیں حالانکہ ایوی ایم کی جگہ بیلٹ پیپر سے چناؤ کروانے میں چناؤ آیوک کے سامنے کئی طرح کی مسئیبتیں کھڑی ہو سکتی ہیں کیونکہ جب 400 امیدوار ہوں گے تو بیلٹ پیپر بھی 30 سے 40 پنوں کا بنے گا یعنی متپتر ایک پیج کا نہیں ہوگا بلکہ 30 پنے سے زیادہ کی ایک چھوٹی کتاب کی طرح ہوگا چناؤ کے دوران لوگوں کو اس کتاب کے پنے پلٹ کر پسندیدہ امیدوار کے نام پر مہر لگانی ہوگی یہی نہیں اس کے لیے متپیٹی بھی نئے سرے سے ڈیزائن کرنی ہوگی ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ متپیٹی علماری یا پھر ٹرنگ کی طرح ڈیزائن کرنی ہوگی تاکہ اس میں 30 سے 40 پیج کا ایک بیلٹ پیپر آسانی سے رکھا جا سکے اسی حساب سے پولنگ بوت پر کرمچاریوں کی ڈیوٹی لگانی پڑے گی کیونکہ متپیٹی کو اٹھانے کے لیے زیادہ کرمچاری لگیں گے اور تو اور کاؤنٹنگ کے لیے بھی EVM سے تین گناہ زیادہ کرمچاریوں کی ضرورت پڑے گی اور انہیں الگ سے ٹریننگ بھی دینی ہوگی حالکہ یہ دہاس میں ایسا کبھی نہیں ہوا جب ایک سیٹ سے 400 امیدوار چناؤ لڑے ہو جانکاری کے مطابق ابھی تک ایک لوگ سبھا سیٹ سے ادھیکتم 7 امیدوار چناؤی میدان میں اتر چکے لیکن اس بار اگر ایک سیٹ پر 384 سے زیادہ امیدوار اترے تو چناؤ آیوک کو چناؤ سے لے کر مت گڑنا تک پوری ایکسسائز نئے سرے سے کرنی ہوگی اور اگر سبھی امیدوار سامانی برکے ہو تو زمانت راشی کے طور پر ایک کروڑ روپے جمع کرنے ہوں گے نیوموں کے مطابق لوگ سبھا چناؤ میں ایک امیدوار کو نامانکن داخل کرتے سمجھ زمانت راشی کے طور پر پچیس ہزار روپے جمع کرانے ہوتے ہیں اور اگر امیدوار ریزرگ کٹیگری کا ہوتا ہے تو اس کے لیے زمانت راشی آدھی ہو جاتی ہے مطلب ساڑھے بارہ ہزار روپے لیکن اگر سبھی چار سو امیدوار سامانی برکے ہوئے تو زمانت راشی کے طور پر ایک کروڑ روپے جمع کرنے ہوں گے جبکہ آرکشت ورک کے امیدوار ہونے پر پچاس لاکھ روپے زمانت راشی جمع کروانی ہوگی چناؤ میں اگر کسی امیدوار کو پانچ پتشت سے کم ووٹ ملتے ہیں تو اس کی زمانت راشی زپت ہو جاتی ہے مطلب چناؤ آئیوگ میں جمع کروائے گئے پیسے امیدوار کو واپس نہیں ملتے اسی لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر دگویجے سنگھ راجگڑ لوگصبہ سیٹ پر متپتر سے چناؤ کروانے کی زد پر آ گئے تو ان کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا وہ پشلے کئی سال سے ای وی ایم سے چناؤ کروانے کے خلاف ہیں مدھان سبا چناؤ میں بھی انہوں نے کانگریس کی ہار کے لیے ای وی ایم کو ذمہ دار ٹھہرائے تھا اس بار تو وہ خود چناؤ لڑ رہے ہیں اسی وجہ سے مانا جا رہا ہے کہ دگویجے سنگھ ای وی ایم سے چناؤ نہیں کروانے کے لیے یہ داؤں کھل سکتے ہیں لیکن کانگریس نے تا دگویجے سنگھ کی یہ رن نیتی تب صاف ہوگی جب مدھ پردیش کی راجگڑ لوگصبہ سیٹ پر نامانکن شروع ہوگا اس سیٹ پر 19 اپریل تک نامانکن کیے جا سکیں گے راگوگڑ کے راجگھنانے سے آنے والے دگویجے سنگھ یہاں سے دو بار چنے گئے تھے جبکہ ان کے بھائی لکشمن سنگھ یہاں سے چار بار لوگصبہ چناؤ جیت چکے ہیں لیکن اس سیٹ پر اس وقت بی جے پی کا قبضہ ہے اور اسی وجہ سے دگویجے سنگھ نے اپنی اس پارمپرک سیٹ پر جیت درچ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونگ دی بی جے پی کے ستروں کا دعویٰ ہے کہ دگویجے سنگھ چناؤ جیتنے کے لیے ہر طرح کے ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں تاکہ کسی بھی صورت میں ای وی ایم کی جگہ بیلٹ پیپر سے چناؤ کروائے جا سکے راجگڑ لوگصبہ سیٹ پر تیسرے چرن کے تحت سات مئی کو ووٹنگ ہوگی اس کے لیے بارہ سے انیس اپریل تک نامانکن جمع کیے جائیں گے اس کے بعد ہی یہاں کی تصویر صاف ہوگی کہ کتنے امیدوار چناؤی میدان میں کھڑے اور ڈٹے ہیں اگر دگویجے سنگھ کا دعاو صحیح بیٹھا اور 384 سے زیادہ امیدواروں کے نامانکن وید پائے گئے تو یہاں متپتر سے چناؤ کرائے جانے کی سمبھاونا بڑھ جائے گی چناؤ آیوگ کو اس کے لیے نئے سرے سے تیاریاں کرنی ہوں گی بتا جا رہا ہے کہ دگویجے سنگھ کی اس رن نیتی پر چناؤ آیوگ نے بھی نظر بنا رکھی ہے چناؤ آیوگ